لا لیلہ الا اللہ محمد الرسول بسمیل خان سے حادیہ صاحبہ کا سوال ہے جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرنے کی کیا تلافی ہے؟ کیا حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی ویسی وعید آئی ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والے کی کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوگی؟ نیز ارادہ اور وعدہ میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن 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 یہ جو وعدہ ہے اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے عفاہ احاد قرآن پاک میں اس کا حکم ہے کہ عفاہ احاد کریں اس کے بارے میں سوال ہوگا ردیش شریف میں ہے کہ جس آدمی میں تین باتیں ہوں وہ منافق ہے اس میں ایک یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کریں تو وعدہ خلافی جو ہے یہ ایک عملی جھوٹ ہے جس طرح زبان سے جھوٹ بولنا یہ شرعن حرام ہے اسی طرح عمل سے جھوٹ بولنا یہ شرعن حرام ہے البتہ اس میں اتنی ایسا یہ شریف مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ وعدہ خلافی اس وقت حرام اور ناجائز ہے جبکہ بلا عذر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرے دوسرے یہ کہ جس وقت وہ وعدہ کر رہا ہو اس وقت اس کے دل میں نہ ہو کہ میں یہ پورا نہیں کروں گا اگر ایک آدمی کا اس وقت پورا ارادہ ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا دل میں یہی ہے لیکن بعد میں کسی عذر کی وجہ سے وہ پورا نہیں کر سکا تو وہ گرانگار نہیں ہوگا لیکن اگر کسی نے بلا عذر وعدہ خلافی کی تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا اور باقی اس کے کفارے کے لیے شرعن کوئی خاص چیز مقرر نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کو پورا کرنا چاہیے اور اس کو خوش کرنا چاہیے تو یہ ضروری ہے باقی انہوں نے پوچھا ہے کہ وعدے میں اور ارادے میں کیا فرق ہے تو ارادے کا تعلق دو آدمیوں کے ساتھ نہیں ہے یعنی اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی ارادے کا اظہار کرتا ہے کہ کل میں فلان جگہ جاؤں گا اور وعدے کا تعلق دو افراد کے ساتھ ہے یعنی دوسرے کے ساتھ بھی ہے جیسے وہ اسی صورت میں دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ کل میں آپ کے پاس آؤں گا تو یہ وعدے کا تعلق دو کے ساتھ ہے اور ارادے کا اپنی ذات کے ساتھ ہے اپنی ذات کے ساتھ ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہی نئے ویڈیو کی نوٹفکشن آپ کو مل جائیں اور اگر آپ روزانہ واتساپ پر شورت لپا سیکھنڈا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واتساپ پر میسیج کریں 03072799169